سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا احسر آپ کا دوست حلید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پرائیز پیچھا تھا کہ آپ کو بتا ہم آپ کو گجرے ہوا لائے ہیں اسے گاڑیوں کے شعور ان پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے گاڑیوں کے ریٹس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آج ہم ہم ہی در سلال موٹر پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھاتا ہے کہ کافی زیادہ 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 جی بھائی ہمارا پہلے شوڑ ہم تھا یہاں رہا والی ناڈانا کار کلاب اب ہم نے وہاں سے ڈراؤپ کار گناہ یہاں پر اپنا سٹارٹ اپ لیا زبردست ہم نے نیو سیٹ اپ لگایا یہاں پر تین ماہ دو ماہ پہلے سے بھی اچھا خاتہ سوڑی ہیں صحیح ہے تو آج ہم 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 کون کونسی گاڑیوں تکھانے جاہاں ہیں یہ بھائی یہ مارے پاس بیٹی لگی ہے یاری بول لگی ہے اس کے بعد سٹی لگی ہے یاری بول لگی ہے یاری بول لگی ہے یاری بول لگی ہے آپ کو سب دکھاتے ہیں چھوٹی بڑی گاڑیاں سب ہی ملتے ہیں جی سب ہم نے پینلی ہے ایمری تبے وغیرہ چنگان کار وان پلاس سب لگائے ہوئے ہیں صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم ہی درہ ویٹس کے بارے بدا ہے کافی بھائی ہم درہ ویٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ بڑا مادر ہے چھت پیلر اس کے جنین ہے اندر کی سیلوں کی پیک ہے مکینیکل زیرو میٹر اور اس ہی چال دو گا گاڑی کا کہا بھائی ٹھیک ہے اور مین ایکسینڈ نہیں ہے گاڑی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس گاری اگر مین ایکسینڈ پانے آتی ہاں وہ بھی بتاتے ہیں اگر نہیں آتی ہم وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مین ایکسینڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیرہ پھائی ہے اس کے چیک کرنے 50-50 ٹائر ابھی لگے ہوئے ہیں میکنیکل بلکل 0 میٹر گا رہی ہے فرس وقت ہے سیکنڈ آنر یہ بھائی میرحال سیکنڈ آنر تو کیا ڈماند کرنی ہے اس گاڑی کی اس کی بھائی جان ہے ساڑھے بیس لاکھ رویہ ساڑھے بیس لاکھ رویہ ڈماند کرنی ہے ٹھیک تو اپنے بات دوسری اگر آپ کے ریفرنسے کوئی آئے گا ہم اس کو ساڑھے انیس سے بھی نیچے بنا دیں گے اگر کوئی آگے آپ کا بتاتا ہے ہمیں بتاتا ہے ہم اس میڈیو کے دیکھ کے ہم آئے آپ سے گاڑی پر چیز کرنے آئے ہیں اسی صاحب سے ٹھیک ہے یہ ماڈے پاس لگا ویڈی بوہن فل اپشن اٹو سن روپ ٹھیک ہے سات مارڈل ہے یہ چھت پیلر اس کے جین یون ہے میکنیکل 0 میٹر ہے ٹھیک ہے اسی بھی گاڑا گاڑی کا چال ہوئے اندر سے روم چیک کریں بلکل نیا نیا روم جیسے انہوں نے انتیار کروایا بلکل اچھا روم ہے ٹھیک ہے میکنیکل بلکل 0 میٹر ہے ٹھیک ہے کہ کام گاڑا نہیں کروانا نہیں بلکل بھائی کام گاڑا نہیں کروانا کام گاڑا اگر جو تھوڑا بھوتا ان کا ہے وہ انہوں نے کروا گا یہاں پہ گاڑی کھڑی کیا تاکہ آگے اگر کچھ کسٹمر لے وہ اتنے پیسے لگا کے اس کو پھر یہ نہ ہوگے ہم نے پھر بڑا پیسے لگانے ٹھیک ہے کہ ہمارے در گجرام اللہ کہ آپ کو بہت ہے ٹھیک ہمالے لونڈے گاڑیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ملے یہاں پہ ٹھیک ہے تو بہت شکین ہے آتے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جس نے یہ گاڑی لینی ہے پھر ظاہر ہے اس پہ ایک خرچ ہے اس نے شوک کے لیے لینی ہے اس نے ٹھیک ہے اور ایوڑیج بھی اس نے ساپ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر بھاگتا بھی اس نے ساپ سے چل رہی ہے جیسے 1 to 5 بھاگتا ہے نا 70 کے لیے آس سے یہ بھی اس نے ساپ سے بھاگ رہا ہے ظاہرہ بھی ششکے ہوتا آنا پھر پیتا ہوں تو پھر ندر اتناد کرنا بڑے گا ٹھیک ہے اور یہ ریبون دیکھیں یہ سات یہ بھی سات مادل ہے لیکن یہ مینوال آٹاپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پڑائیس ہے بھائی سات یہ تھڑا لہاک روپیہ سات یہ تھڑا لہاک روپیہ ٹھیک اور یہ اس کی پڑائیس ہے جو سات مادل مینوال آٹاپ چھہتو پیلیر جینین ہے اندر کی سنلوں کی بیعہ میکینکل زیرو میٹر ہے ایسی چال رہا گا ٹھیک ہے ٹائر وگیڑا چیک کر رہا ہے لائے ٹائر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ پالٹی کا رہا ہے ٹائر وگیڑا چیک کر رہا ہے ٹھیک ہے موقع پر آپ دو موقع پر دیکھو گئے ٹھیک ہے تو کتنی ایوڑے پیسے نکال جاتی ہے یہ ایوڑے جس کی پندرہ تک پندرہ سے نیچے نیچے رہتی ہے بانہ پندرہ بانہ پندرہ بانہ پندرہ کے بیچ اتنی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ سیلی دیکھیں یہ آپ کو جو آپ کے ریفرنس آئے گا اس کو ہم دیلر ریٹ پہ دے گا کیا آپ آرہا دیلر ریٹ پہ دیلر ریٹ پہ وہ ہم چھوڑ دیں گے وہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرنا ہمارے گوچنا والا میں ہماری ایسی وحد جو اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ نہیں اپنی بطاری مکول سے پیسے انہوں نے نکھے ہوئے ہیں جو بھی گاڑی کو الگائیں گے وہ مکول سے پیسے میں ہمارے گاڑی دیں گے صحیح پیسے بھی پیسے ہمارے گاڑیوں کو ریٹس چاہ رہے ہیں تو لوگوں کی کوپت اخریز ہی ختم ہوتی جا آہی ایسی بات ہے جنہوں نے اگر انہوں نے سوچا کہ یار یہ گاڑی مجھے بیس کی ملنی ہے جو گرسے لینے آرہا وہ بیس کی بھی پڑی ہے ایسی بات ہے جو گرسے سیٹی لینے آرہا وہ یہاں پہ آگے سو جا مجھے تو سیٹی ان پیسے میں ملنی نہیں مجھے یہ دوسری لے کے جانی پڑے گی یہ والی لے کے جانی پڑے گی ایسے ہی ہے یہ آپ سیٹی چیک کریں گیانا مادل ہے مینوال گاڑی ہے چھت پیلر اس کے جانگے اندر کی سیلوں کی پیگ ہے سائٹے شاور ہے ابھی نیو نیو شاور ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کریں اس کی نیو لوک کا ٹھیک ہے چیک کریں اس کے لائے چیک کریں ٹھیک ہے نئے نئے ٹیئر ہیں سامنے لے 50% آیا ابھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ جاتی چینج کروانے پڑے گے دو سال یہ چارج آئیں گے خرچہ کروا گیا گاڑی کا انہوں نے پھر کھڑی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے مینوال گاڑی ہے یہ پارٹی کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے بائیس لاغ روی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ریفرنس سے ہے گا ہم اس کو یہ گاڑی ڈیلر ڈیٹ پہ دیں گے بلکہ اس سے بھی نیچے کوشی کریں گے بلکہ اس سے جتنی انہوں نے بول لیا ہے اس سے ہم کوشی کریں گے نیچے کروانے پہ دیں گے ٹھیک ہے ڈیلر ڈیٹ پہ تاکہ اونر بھی خوش رہے اور بائیر بھی خوش رہے بلکہ جو کسٹمرر آئے وہ بھی دل کھول کر جائے کہ بھائی یہاں پہ آئے انہوں نے خوش کر کے بھی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو آگے اب ہماری انکل سے بہت ہو رہی تھے وہ بتا رہے تھے کہ سمجھ لے آپ یہ گاڑیوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ انویسٹمنٹ آپ کو آپ نے اس کو بھیجنے ہے یہ آپ کو پرافٹ دے گی اگر آپ نے کل کو سیل بھی کنی ہے یہ ہمیں آگے آپ کو بڑا سیل بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری رسید لے کے آئے آپ ہمیں بتائیں گے ہم آپ سے لے گئے تھے ہم آپ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ان کو نقصان نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو اپنے پاس جو انتی ہے آلٹو کھڑی ہے بھائی یہ بائس مادل ہے اس پہ میرا حال ڈیر سے دو پیسوں کی ٹچنگ ہے آلٹو وہ آلٹو وی ایکس آر ٹھیک ہے یہ ڈیر سے دو پیسوں کی ٹچنگ ہے یہ بائس مادل ہے ٹھیک ہے جنگین جنین ساڑھی گاڑی ہے ٹھیک ہے نئی گاڑی ہے بلکل آپ چیک کریں اندر سے گاڑی چیک کریں بائس سے چیک کریں بلکل جنگین جنین کارڑی ہے فیول آفیشانڈ ہونے کے باس لوگ اسے بہت زیادہ پسندہ جا رہے ہیں اس کا فیول بہت اچھے ٹھیک ہے میں میں نیچ ہو آج جو چال رہے ہیں گاڑیوں کے ریٹس اوپر جو انسے ہیں وہ ہوتا لگی نا مجھے چیک کریں تو کیا ڈماند کریں اس گاڑی ہیں اس گاڑی سے بھائی 1000000000ہ ڈماند ہے اسے وعید چاللو ہے اسے وعید چاللو ہے اچھے گاری آپ یہ گرمی کے چیزے کسی جہاں میرے دار فیال کر رہی ہیں یہ ہے تو اگر جس گاڑی کا ایسی نہیں چانے اس موصب میں کہیں وہ گاڑی نہیں لیں لیں گے لیں گے اسے ہو تو وہ ہی گاڑی اچھے تو بائیو میٹرک بگرار موقع پر سابق بگرار آپ اسی ٹائم ہماری طرف سے حاضر ہوگا آپ کی طرف سے دے رہی ہوگی ماری طرف سے اسی ٹائم حاضر ہوگا پانچ منٹ میں ہی کہ ہماری طرف سے کسی چیز کی آپ کو خلال مشکل پیش نہیں آئے گی ہر چیز حاضر ہوگی ماری طرف سے یہ بھائی ایکسل آئی ہے یہ بھائی ایکسل آئی ہے یہ مراحل نو باتل ہے یہ جانا ہے اندر کی سیال رحم کی پیک ہے لیکن یہ وہڈویں گے یہ اگر کوئی گاری چوڑی ہو جاتی ہے نا پھر بعد میں اگر مل جاتی ہے پھر وہہ کری لیڈو کیلئے جاتی ہے اس کے نمبر پر وہ یہ کڑ کے پسے کام ہو جاتی ہے وہ چیک کڑتے ہیں وہ چیک کڑتے ہیں گر چوڑی ہو جاتی ہے پھر وہک پسے کھếnے گے چوڑی والی گاڑی اس کے پیسے کام ہو جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے ویسے یہ گاڑی ہے مرد ایسیو نہیں ہے نہیں نہیں اس گاڑی کا ویسے کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن صرف یہ ایک نام آگیا کہ یہ لبارٹری کی گاڑی ہے صحیح ٹھیک ہے یہ ویسے تو گاڑی ہے 20 لاکھ روپے صحیح ٹھیک ہے لیکن یہ لبارٹری ہو گیا اس کی وجہ سے اس کی قیمت کام ہو گئی ہے کتنی کام ہو گئی ہے یہ آپ کو پانچ سے چھے لاکھ روپیاس کے کام ہو گئی ہے چودہ سے پندرہ کے راؤں گاڑی ہے چودہ کے لیکن ہم آپ کو اس سے بھی کم پیسے میں جے لیں گے چودہ سے بھی کام لے گاڑی ہے چودہ سے بھی روپے کو لے دیں گے وہ بھی 9 مارڈا کیارہ یہ گیارہ مارڈا ہے کیا بادہ بسی ورنہ گیارہ مارڈل تو یہ جون سے مہران آلٹو یہ مل نہیں ہے تو بڑی گاڑی کے ششکی علاق سے آرہے ہیں اوپر سے گاڑی بھی جینیان جینیان ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے آپ کو صرف چھاتو پیلر بتایا ہے اس کے ایک سو دو پیس اوٹ جینیان جینیان ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اس لئے کام بتا رہے ہیں یہ آپ آگے دیکھیں الٹس ہے 1.6 جی لائیا الٹس یہ جی الٹس میں آجاتی ہے 1.6 جی لائیا اٹھو گاڑی ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کا اس کو نمبر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے چھاتو پیلر جینیان ہے گاڑی کے اندر کی سیلوں کی پیگ ہے ٹھیک ہے مکانیکل زیرو میٹر ہے ایسی گاڑی کا چالو ہے ٹھیک ہے یہ ہے آٹھو یہ باز گیر میں رکھتے ہیں آٹھو میں اور مینوان میں کتنا پرائز کا ڈیفرنس آجاتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیفرنس آجاتا ہے جو ہوتے ہیں نا فیملی یوز وہ آٹھو کو زیادہ کرتے ہیں جو لڑکیں وگیڑا ہوتے ہیں انہوں نے مینوال رکھی ہوتے ہیں وہ ایسے بگا رہے ہیں دے دو اور بگا دے رہے ہیں بلی فلی ایسے ہی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اندر کی سیلوں کی پیگ اچھا تپیلر اس کے جانے ہیں یہ نا مکانیکل زیرو میٹر ہے ایسی وگیڑا چالو ہے یہ بھی آپ کو اگر کوئی آپ کے ریفرنس سے آئے گا یہ بھی انویسٹر ریٹ بگاڑی ملے گئے گی یہ بات یہ باقی پوری میں در موٹرز میں پھرتا رہا ہوں یہ اس کی ڈیمانڈ ویسے وہ کرتے ہیں سڑ چوبیس بلاک روپیہ ٹھیک ہے انہوں نے جو دینی ہے یہ انہوں نے دینی ہے پونے چوبیس چوبیس یا پانچ دا سیدار اور نیچے کھڑے لیکن اگر کوئی آپ کے ریفرنس سے آئے گا ہم اس کو سوہ تئیس ہو سکتا ہے تئیس کی بھی دیتے موکے بے بیٹھ کے ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کے ریفرنس سے آئے ٹھیک اور ہم یہ بھئی ساتھ ہے سٹی کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ لیز والی گاڑی ہے بنک لیز والی گاڑی ہے کسٹوں والی گاڑی ہے کتنی کسیں پیٹ رہے ہیں یہ اس کی بھئی اٹھائیس کسٹیں پیٹ ہو گئیں ہیں ٹھیک ہے بکائی بتیس کسٹیں اس کی بکایا رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ جنین جنین ساری گاڑی ہے ابھی چلی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہزار پیہ کسٹ ہے ایک ماہ کی اور پارٹی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ اٹھائیس لاغ روی ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور مارڈل کون ساتھ ہے یہ مارڈل بھائی یہ اکیس مارڈل ہے تو اپنے جگہ کا ڈریس اور نمبر درہ ہمیں بتا دیں یہ پنڈی بائی پاس دے آتے ہوئے نا آپ کو مارمن پیلس کے بلکل تھوڑا سا آگے کار کے نا سلاڑ موٹر ٹھیک ہے نہر کے اوپر یا بلکل نہر کے کونے پر مزید کے بلکل ساتھ ہے یہ سلاڑ موٹر ٹھیک ہے یہ مارے پورے گجرہ والا میں سب سے کم ریٹ مانا چاہ رہا ہے یہاں پہ جا رہی ہے جو ہمیں ایمیسٹر ریٹ پہ جا رہی ہے ٹھیک تو اپنا نمبر بتا دیں ہمیں میرا نام ہے علیہ سنوان ٹھیک ہے میرا نمبر ہے 03091705635 03091705635 یہ وٹس اپ اور کال دو نو یہی نمبر چاہ رہے ہیں ٹھیک علی بھائی شکریہ ٹھیکی ناظرین آج ہمیں در سلاڑ موٹر پر آئے مرے آپ صحیح یوسف فیض عالم اور آنا عمر جوید صاحب کے نمبر لکھے ہوئے تو آپ ان پر رابطہ کر کے بھی ڈیل پنا سکتے ہیں باقی ہم نے علی بھائی کا آپ کو نمبر دے دیا ہوئے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر کے اپنی ڈیل کر رابنا لیں تو آپ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی ویڈیو ہمیں بہت شکریہ بردر